بردبو اور طافن اتنا جس کا حدو اصحاب نہیں لت پت پڑا ہے اور اس طرح لیٹا ہوا ہے جس طرح سنیاری مسحری بھی لیٹا ہوا ہے میرا بیٹا ہے جو مجھے کہنے لگا کہنا بھو میں نے یہ پڑا ہے تو اس کو مرتے ہوئے شرم نہیں آئی وہاں سے کسی اور طریقے سے مر جاتا ہے تو پوری کی پوری وہ جگہ لیٹن بنا دی گئی تو اس میں اس کے پتلے پکھانے اس میں لٹ پت پڑا ہوا ہے دوستو اس کو اٹھایا گیا وہاں سے جھاڑو کے ساتھ دھویا گیا میرے اللہ کا انتقام دیکھو جھاڑو کے ساتھ دھویا گیا کپڑے اتارے گئے اس کو ڈبل حیوہ ہوا تھا مکد کے راستے سے بھی پکھانا آتا تھا اور مو کے راستے سے بھی پکھانا آتا تھا اس حد کا بات آپ ذکر رہو مو کے راستے سے بھی پکڑ کے راستے سے بھی سارا جسم اندر پڑے لٹ پتہ گھلا دو دیے ساتھ پھر اس کے تپڑے اتارے گئے اس کھوتے کو ننگا دیا گیا پھر اس پہ بائلٹیاں ڈال ڈال پھر اس کو دویا گیا پھر اس کو گشل دیا گیا گشل دینے کے بعد اس کو کفن دیا گیا اب جب انہوں نے کفن دیا تو یہ نیچے سے بھی لیک کر رہا تھا اس وقت بھی اور اوپر سے بھی گلادتو گل رہا تھا وہ موں سے جو گلادت آتی وہ صاف کر دیتے کفن دیا اس نے وہ نیچے سے کفن بھر دیا دوسرا کفن دیا اس نے دو مل لگائے پھر بھر دیا وہ جاری سے کام پوری تیزی کے ساتھ پتہ نہیں کہاں سے اتنا مال آ گیا اب انہوں نے کہا گرنی کا مہینہ نہیں مہینہ نہیں سنے بڑا سلکٹ کیا تھا اپنے دیئے اور پر حیدے کی موت سلکٹ کی گرمی کا مہینہ کہیں تھاٹنا جائے اس کو لے کے بھی جانا ہے تو ایک جو ان کا بڑا کاغیانی اقل مند قسم کھاتا اس نے کہا کہ انہیں باگ نہیں ہونا یہ بڑا حرامدہ جس کام سے بچپن پر بھی لگندہ بھی ہٹنا نہیں سی کہ شیطان میرے تو تو پھر گیا کئی دفعہ کہ بچپن تو ساتھی جرے دیو بھی مطلبے دے تو مشتفید اندھر رہنے تو اس کے نہ ان کو گولہ بنا کے نہ دوئی کا وہ دے حقائق ہے دوئی کا گولہ بنایا گیا وہ دیا گیا وہ مطمن ہوئے دو تین مل گزرے دو تین مطمن ہوئے گولہ دے کے مطمن ہوئے وہ گیا گولہ سکسر وہ وہ اڑا کے مالا میں کہا سانو بولا دندے ہو دوسرے مرزئی نے کہا انہیں کہا تو دھرا سائز بڑا کریں حضرت بڑے وسیعوں ذرف ہیں نیچے سے گولہ دھرا بڑا دیں انہوں نے گولہ بڑا دھرا دیکھے سکہ بارا اس نے اس نے گولہ کہا لکھو کہنا گولہ رہا کھڑے کہا مرزا جی لکھ دی لانت جی کروڑ کروڑ فٹے نو جی باندھ کر دیو کی کامی شروع کر دیتا جی تو ہی کرکٹ خیڑنا شروع کرتا ہے باندھر دی بوٹھی آ لیا ظلیل کرنا شروع کر سکتے سانو بند کر دے کام ایک کاضیانی ان میں بڑا سیانہ تھا اس نے کہا وجہ یہ ہے کہ یہ فسل جاتا ہے نا دوسرے کا گولہ تو آپ ایسا کریں کہ دوسرے کا آپ چوڑی لیں چوڑی کا گولہ بنا کے نا اس کے اوپر داگل پیٹ دیں تو وہ پھر سلطہ نہیں گو دیں جمبو سائز گولہ ہو مولانا جمبو سائز گولہ بڑا گولہ دیا جناب وہ مطمئن ہوئے تھا بڑا وہ بھی نکال دیا انہیں کہا رکھو گڑا گولہ رکھنا اچھے حالانکہ انہیں چاہیے تھا کہ وہ کسی درجی کی خدمات آصل کرتے ہیں کسی موچی کی خدمات آصل کرتے ہیں اور اوپر سے بھی جا رہی ہے کاضیان یہ نے کیا ہوئے انہیں سور سے پتر نواز نہیں ہونا اے حرامدہ بڑا دلہ شورہ انہیں لے چلنے سے تریں اب انہوں نے اس کو وہاں سے نکالا اسی عالت نظلات بے رہی ہے پیٹ پھول گیا اس کا اب براندر رو لہور سے موس بلڈنگ کی جن نیچے آیا ہے اور لہور جندہ دلوں کا شہر ہے ایمان پرور لوگوں کا شہر ہے غازی علم الدین شہیل کا شہر ہے اور تاجب کی بات آپ کو بتاؤں زفر اقبال نگینہ میں اپنی کتاب غازی علم الدین شہید میں لکھا ہے کہ جس دن مرزا قادیانی دہنم واصل ہوا اسی دن غازی علم الدین شہید پیلا ہوا غازی علم الدین شہید بھی لاہور میں اس نے ورود کیا اور اس کا جلوس وہاں دہور سے ہی نکلا ایک ہی دن میں اللہ نے ہمیں دو طوفے دیئے ایک تو ملت اسلامیہ کا پاس باند اور ملت اسلامیہ کا ہیرو راضی علم الدین صحیح دوسن پہلا ہوا اور اس دن یہ چھوٹا ملون لین شور اللہ نے اس کو جہنم با سکتا یہ دو انعامات ایک ہی دن میں ملے اب جناب نیسے نکلے تو لاہوریوں نے اتیا کیا تھا کہ آپ بڑھانے دو اور میں جائیں تو چار سار منزلہ ہندووں کے زمانے کی بنی ہوئی بلڈنگ ہے بڑی بڑی اچھی تو اس وقت جو لیکرین نے ہوتی تھی وہ کوتھے پہ ہوتی تھی تو انہوں نے جمع دارنیوں چوڑیوں سے کہا خور پھیل گی تھی بہت جابہ انہوں نے جمع دارنیوں چوڑیوں سے کہا کہ لیکرین کی جتنی غلاسیں ہیں فضلیں ہیں وہ سارے کڑائی میں جمع کرو گھرکہ کورا کرتا سارے جمع کرو اوپر کڑائیاں جو ہے وہ مڈیروں کے رکھ دو پیر نہیں دیکھنے جانی مارا ایک میں نان آیا ہوا ہے اب تمام دانہ روز بھرا ہوا ہے کہا یہ کسرسرہ اب جناب جو ہی یہ باہر نکلے اٹھو کڑائی آئی لٹ پت ہو گیا غلادت میں لٹ پت ہو گیا ابھی اس کو سمان رہے ہیں فضل سامنے دیکھ اور آئی جڑن جناب اس کا جو جنازے والی چار پائی تھی اتنی اتنی اوپر سے بڑھ گئی انسانی خضرے کے ساتھ ہے اب جنازہ نہ اٹھائی جائے چار پائی نہ اٹھائی جائے ایک مردہ پارا اٹھو بھی دپار پہ لیا نیچے رکھ کے ساپ کیا سارے رستے سکرائیاں برستی رہیں ساپ کرتے پھر سکرائیاں برستی رہیں اس کے اوپر اللہ والوں پہ تو گل پاشی ہوتی ہے نا اس پہ گو پاشی ہوئی ہے اسی حالت میں اس کو لے جایا گیا ناہور ریلو سٹیشن پر پیٹ پودا ہوا ہے کادیانی کبرائے ہوئے ہیں کہ کتے کھلارا نہ پانے بیٹھے کہیں پھٹ گیا تو مسیمر پڑ جائے وہ انگریب 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 نے اس کی لاش کی حفاظت کے لیے خصوصی طور پر انگریبی پولیس کو گورا پولیس کو بیجا کہ کئی مسلمان اس کی لاز کھینکے اس کے ٹکڑے کر کے کتوں کو نہ کھلا دیں گورا پولیس کو بیجا اس نے اس کے گدھ سار باندھا ہوا اب جو بارش اس پہ ہوئی ان سے بھی ہوئی وہ بھی گھو میں لطفہ تو ہو گئے گھو 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 گئے آگا سورس کا سویری نے اپنی کتاب تحریک ختم نبوت میں لکھا ہے کہ انہوں نے بعد میں اعلیٰ پولیس اس پلان سے اتجاز کیا کہ نبوت کا دعویٰ پولیس سے رامزادے نے کیا تھا ہمارا کیا قصور تھا کہ ہم پہ اتنی گلال سے پہنکی گئیں اور نوٹ کی جیس بات کو بھی چھوڑک سے لکھا کہ پولیس کی طرف پولیس کی طرف سے ان گوڑے سپائیوں کو سابن کی چار چار چکیاں دی گئیں کہ ان کے ساتھ نہا بھی لوگ اور بڑھگیاں بھی دو لوگ اب یہ آگیا سکیشن پہ کہ لگی جی بھوک کریں اسے کاریان لے کے جانا بھوک کریں اب سار اور چھر میں یہ خبر آگ کی طرح پھیل گئی کہ نرسہ جا رہا بھوک ہونے کے لیے ریجنس سیشن کو بھی سیشن ماسٹر کو پتا تھا انہیں بھوک کریں انہیں کہا چکے ان سوردے پتر دو اسے لائے سے بھاگ جو یہاں سے اس کو بھوک نہیں کرنا انہیں کہا کیوں آپ کو معلوم ہونا چاہیے اس وقت بھی اور آج بھی یہ ریلوے کا قانون ہے کہ جو شخص وبائی حیزے سے مر جائے وبائی مرض سے مرے اس کی لاش ریلوے بھوک نہیں کرتا آج بھی یہ قانون ہے اب اس وقت بھی تھا وجہ کیا کہ وبائی مرض یہ ہوتا ہے کہ ایک سے دوسرے کو دوسرے کو تیسرے سے پھیلتا ہے پہلے جب حیزہ آتا تھا تو گاؤں کے گاؤں جو تھا وہ بہا کے لے جاتا تھا لاکھوں آدمیوں ہزاروں آدمیوں کو مار جاتا تھا تاؤن آتا تھا وبائی مرض تھا ہزاروں آدمیوں کو لے جاتا تھا